پاکستان کی وائٹ بال ٹیم کے ہیٹ کوچ گیری کرسٹن نے استفاہ دے دیا ذرائع کے مطابق پی سی بی سے اختلافات کے باعث گیری کرسٹن نے استفاہ دینے کا فیصلہ کیا گیری کرسٹن اختیارات محدود کرنے اور رزوان کی بطور کپتان تکروری پر نہ خوش تھے پی سی بی نے گیری کرسٹن کا استفاہ منظور کر دیا دورہ آسٹریلیا کے لیے جیسن گلیسپی کو عبوری ہیٹ کوچ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان کرکٹ بورٹ کا ایک کے بعد دوسرا فیصلہ بیک فائر کرنے لگا غیر ملکی کوچز اور مقامی کوچز کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ناکام ہو گیا پاکستان کے وائٹ بال ہیٹ کوچ گیری کرسٹن نے بھی پی سی بی سے راہیں جدہ کر لی ذرائع کے مطابق اختلافات کے بعد گیری کرسٹن نے استفاہ چیئرمن پی سی بی کو بجوا دیا گیری کرسٹن نے ہائی پرفارمنس کوچ اور کوچنگ کے لیے غیر ملکی سٹاف کی درخواست کی تھی وائٹ بال ٹیم اور سینٹرل کانٹریکٹ پر بھی گیری کرسٹن کو شدید تحفظات تھے سپورٹ سٹاف میں غیر ملکیوں کو شامل کرنے کے لیے بھی مسلسل بورٹ پر دباؤ ڈال رہے تھے وائٹ بال کوچ نے پاکستان میں قیام سے بھی انکار کر دیا تھا گیری کرسٹن سیریز سے پانچ سے چھ روز قبل ٹیم کو جوائن کرنے پر زور دے رہے تھے بورٹ معاہدے کے مطابق انہیں سال میں ایک مہینے کی چھٹیوں کی اجازت اور گیارہ ماہ دستیابی کی آدھیانی کرا رہا تھا گیری کرسٹن نے منٹل پرفارمنس کوچ ڈیویڈ ریڈ کے معاہدے کی وضاحت بھی مانگی تھی ذرائع کے مطابق نئے وائٹ بال کپتان کی تائناتی اور کچھ کھلاریوں کو سینٹرل کانٹرک نہ دینے پر گیری کرسٹن نے مصطافی ہونے کا فیصلہ کر دیا قام کیونکہ ٹیم کے وائٹ بال ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے اپنے عہدے سے استفاہ دے دیا ہے ذرائع کے مطابق گیری کرسٹن نے ٹیم سیلیکشن اور کھلاریوں کے سینٹرل کانٹرک کے بارے میں اختلافات کے باعث استفاہ دیا ہے فوری طور پر ریڈ بال ہیڈ کوچ جیسن گلسپی کو دور ایسٹریلیا کے لیے ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے نمائندہ جی ٹی ویڈیوز عمران لطیف اور ہاشر خچک ہمارے ساتھ موجود ہیں اس معاملے پر ان سے بات کریں گے سب سے پہلے رکھ کریں گے عمران لطیف کا عمران یہ بتائی گا کہ گیری کرسٹن کے تحافظات کیا تھے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو اپنے تحافظات سے آگاہ کیا جب اکل پاکستان کے جو بیٹ بال کے کوچ ہیں گیری کرسٹن کے پیسی بی کے ساتھ گوشتہ دو ماہ سے ایک سلافت سامنے آئے تھے تو جس پر جو خاص طور پر جو دور ایسٹریلیا کے لیے زبابوے کے لیے قومی ٹیم پر انتخاب ہونا تھا ان کے بھی ان کے تحافظات ہے کہ کون سے کھلارنگ کو ٹیم میں شامل ہونا چاہیے اور کسے کپتان بنانا چاہیے محمد رزوان کے حوالے سے بھی ان کے تحافظات تھے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کرکت بورڈ کے جانہے سے کل پچھس کھلارنگ کو سینٹر کانٹیکٹ دیا گیا اس بار میں بھی جو کیٹگریز پر بھی ان کے تحافظات خوابص اور پہ روئی زرائقہ کہنے کہ شاہین کی جو کیٹگری چینج کی گیا اس کے پر تحافظاتuber اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو کھلارنگ کو سینٹر کانٹیکٹ نہیں دیا گیا تو اس پر بھی ان کے شدید تحافظات تھے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ان کے تحفظات نہیں مانے گے اس کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے گیری کرسٹن پر زور دیا جا رہا تھا کہ جون سے بھی ان کے ساتھ مہائدہ ہوا ہے چھے ماہ قبل تو اس پر عمل درامت کیا جائے مہائدے کے مطابق جو گیری کرسٹن کو گیارہ ماہ ٹیم کے ساتھ کام کرنا تو ایک ماہ کی چھوٹیا نہیں مگر اکثر دیکھا یہ جا رہا تھا گوشتہ دنوں سے کہ گیری کرسٹن محل صرف جب سیریز ہوتے یا پاکستان کے میچز ہوتے تھے ان دوران ٹیم کو جوائن کرتے تھے زہرہ تر وہ زوم پر ہی میٹنگز کرتے تھے کھلاڑیوں کو ارائے رہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹنگ سٹاف کے حوالے سے بھی گیری کرسٹن کے ساتھ اختلاف آتے ہیں تو ان کی جانب سے کل پی سی بی کی جانب سے گوشتہ دو روز سے ان کو واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ جو بھی ان کے تحفظات ہیں اس کے مطابق اس کو دور کریں گے مگر جو معاہدے کی ٹرمنٹ کنڈیشن ان کے مطابق ان کو کام کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ اب جب گیری کرسٹن کی جانب سے پی سی بی کو چیئرمن کو استیفہ بھجوائے گا تو اس کو منظور کر لیا گیا جو اب بقاعدہ طور پر پاکستان کرکٹ بوٹ کی طرف دورہ سٹریے کے لیے جو جیسن گلیس کے لیے جی امران اگر آپ مجھے سن سکتے تو بتائیے گا کہ استفہ تو منظور ہو گیا ہے اختلافات بھی جو نویت ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے ایسے کون سے کھلاری تھے جن کو یہ کانٹریک دلوانا چاہتے تھے جب کوئی ذرائقہ کہنا ہے کہ جو امام الحق کو کانٹریکٹ نہیں دی گیا جو گزیسا سال پی سی بی کے پی رول پہ تھے کانٹریکٹ پہ تھے اس کے ساتھ ساتھ جو فٹنس کے جواز بنا کر اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹ کا جواز بنا کر فقر زمان کو بھی پی سی بی کے جانے سے سینٹریکٹ نہیں دی گیا اس کے ساتھ کھلاری کو کیٹیگریز کے حوالے سے بھی جو تحفظات تھے تو اس کی بنیاد کے اوپر جو گیری کرسٹن نے خاصا نالہ تھے جس پہ پی سی بی اور دونوں آمنے سامنے رہے تو بلاکر گیری کرسٹن کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے کیونکہ گیر ملکی کوچ پاکستان کی ٹینک کے ساتھ اکمت پہ بھی چلنے میں ناکام ہوئے ہیں امران آپ ساتھ موجود رہے گا ہاشر خٹک کا روک کریں گے ہاشر یہ بتائے گا جیسن گلیسپی کو عبوری کوچ نامزد کر دیا گیا ہے مستقل کوچ کے لیے تلاش شروع کر دی پاکستان کرکٹ بوٹ نے کیا بتاتے ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کے حکام جی بالکل دیکھیں یہ گیری کرسٹن کا جو معاملہ ہے یہ ابھی اچانک نہیں ہے کچھ عرصے سے یہ معاملہ چل رہے تھے امران نے کہا کہ چیمپئنس کپ کے دوران بھی گیری کرسٹن کو کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان آئے لیکن وہ کافی لیٹ آئے چند میچز ہی انہوں نے پاکستان میں دیکھے جبکہ وہ اپنی زیادہ تر جو ہے وہ وقت جو ہے وہ ساتھ افیقہ میں گزارتے تھے تو یہ معاملہ چل رہا تھا اور پی سی بی کے ساتھ جو اختلافات تھے وہ کافی عرصے سے چل رہے تھے لیکن پی سی بی نے اب جو ہے وہ کوچ کی تلاش کر دی ہے کئی جو سابق کرکٹرز ہیں ان کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے جبکہ ڈومیسٹک کے جو کوچز ہیں ان کے ناموں پر بھی غور کیا گیا ہے جبکہ بورڈ کے جو ذرائق ہیں کے مطابق کچھ حلقوں نے جو سیلیکشن ٹیمیٹی کے اس وقت مینبر ہیں آقیب جاوید ان کا نام بھی تجویز کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آقیب جاوید چونکہ کافی تجربہ رکھتے ہیں نہ صرف لاہور کلنڈرز کے ساتھ انہوں نے کافی اچھی جو ہے وہ ان کی قیادت میں اور ان کی کوچنگ میں ٹیم نے پرفارم کیا بلکہ سرلنکا کے وہ بھی حالیہ جو ہے وہ عرصے میں سرلنکا کے کوچ بھی رہے آشیر یہ کلیر کیجئے گا کہ آقیب جاوید کو صرف دورہ زمبابوے کے لیے ہیٹ کوچ مقرر کیا جائے گا یا مستقل کوچ کے لیے آقیب جاوید کو جو ہے وہ نامزد کیا جا سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جانب سے جی بالکل فی الحال تو ذرائے دورہ زمبابوے کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ آقیب جاوید کو کوچ مقرر کیا جائے گا لیکن اسی آقیب جاوید کو جو ہے وہ لانگ ترم کے لیے بھی کنٹینیو کیا جا سکتا ہے لیکن فی الحال جو ہے وہ پی سی بھی دورہ زمبابوے کے حوالے سے فوکس کر رہی ہے اور اس کے بعد چکے پاکستانی ٹیم کو ساؤتھ افریقہ جیسے مشکل سیریز کھیلنے کے لیے ساؤتھ افریقہ جانا ہے تو اس کے لیے آقیب جاوید کے نام پر بھی دوبارہ غور کیا جائے گا کہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اور سینئر انکرپرسن علی سلمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی سلمان بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں جس طرح سے کہ نئے جو ہے کوچ کا انتخاب کیا جا رہا ہے اور شکایات بھی تھی اور اس پر انہیں ریزائن کرنا پڑا بورڈ میں معاملات صحیح چلنی رہے ہیں اور یہ کاسمیٹک سرگری کرنے کی کوشش ہے کی جا رہی ہے گیری کرسٹین کو لے گا رہے ہیں اور گیری کرسٹین بڑے پروفیسنل کوچ ہیں اور درونے خالہ جو خبریں ہیں جو انسائیڈ سٹوریز ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ جو پی سی بی میں جس طرح ساکت جایویت کو امباورمنٹ دی گئی ہے اس طرح سے ان کی جو سے ہے پی سی بی میں اور کیپٹن کا اور کوچ ہے کہ جو سے وہ سیلیکشن میں میں فائنل سیلیکشن میں جو نہیں ہے پلینگ لیون میں یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کی ایسی کرویٹ بورڈ کے میں جو درونے خانہ بہت عرصے سے چیزیں چل رہی گئی اور آج اس کا شاخصان آپ میں دیکھ لیا کہ گیری کرسٹین جو انہوں نے اپنی راہیں جزا کر لیا ہے اور آپ کے بس انسائیڈ سٹوریز تو ہوتی ہیں کیا خبریں ہیں کہ ہیٹ کوچ کے لیے کون ممیدوار جو ہے موسٹ فیوریٹ ہے ابھی تو سردست آقید جاوید اس طرح سے امباورمنٹ کیا گیا ہے تو ابھی تو آقید جاوید کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آقید جاوید کو ہی جو ابوری طور پر جو ہے وہ سیلیکشن کمیٹی کی جو جو کوچ ہے ہیٹ کوچ ہم کے ذبہ داری جائے گی سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ تھا تو ابھی تو آقید جاوید کے نامی خردہ فائل نکلتا نظر آ رہا ہے اچھا علی سلمان تحافظات کا اظہار کیا گیا گیا گیری کرسٹن کے جانب سے کہ محمد رزوان کو کپتان کیوں نامزد کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو یہ ان کا جو شکوہ ہے اور یہ تحافظ جو ہے ان کا تحافظات جو ہے یہ درست ہیں یہ دیکھیں ایلٹی ملڈی ٹیم کو کپتان نے ہی رڑانا ہوتا ہے کپتان اور کوچ سے ایک پیج پہ ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے لیکن جو رزوان ہے کوئی ایسا فیلیکشن نہیں ہے کوئی جو باعث ہے یا وہ پرفارمنس نہیں دے رہے کیونکہ پاکستان میں آپ جس سے بھی بات کریں کیونکہ ہم اپنے شوز میں بھی بات کرتے ہیں سب کے سب یہ کہتے تھے کہ وائٹ بول کا کیپتان جو رزوان کو ہونا چاہیے کیونکہ وائٹ بول میں پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے ایک اور نام جو اس ریس میں شامل تھا فخر زمان کا لیکن فخر زمان نے جو ٹوئٹ کیا بابا رازم کے ہف میں اس نے جو ہے وہ ان کے لئے وہ سویسائیڈل ٹوئٹ ان کو تو سینٹرل کانٹریکٹ سے بھی علیہ السلمان بہاری کر دیا گیا ہے نا اب تو فخر زمان کے میں یہ ہی ہے وہ سویسائیڈے لے کے ان کو ٹوئٹ ثابت ہوا ہے کہ نہ صرف وہ کیپٹینسی کی دور سے بہار ہو گیا ہے سینٹرل کانٹریکٹ سے بہار ہو گیا ہے دور ہے آسٹیلیا سے بھی وہ بہار ہو گیا ہے تو اب لے جی کے پھر اپنے رزوان کی ہی چوئیس تھی اور یہ ایک ایسی چیز نہیں تھی اس کی وجہ سے جہاں گیوپ کرنے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی کانسلنگ کی جاتی ہی تھوڑی ڈسکشن کی جاتی ہی تو یہ معاملات بہتر طور سے حل ہو سکتے تھے لیکن جو کرکٹ بورڈ میں کچھ ہٹ دھنا زدی انا پرست لوگ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ان کی بادشاہت کے آگے کوئی سار اٹھائے بلکل آپ نے صحیح کہ اگر تھوڑی کانسلنگ ہوتی گفتگو ہوتی باتچیت ہوتی تو ان معاملات کو حل کیا جا سکتا تھا بلکل اور یہی اگلی بات میں یہی کہا رہا تھا کہ جو کرکٹ بورڈ کے اندر ایک مافیا ہے جو نہیں چاہتے کہ معاملات جو وہ صحیح طریقے سے چل سکے اور آپ کو پتا ہے کہ پلیئرز کی اپنی بھی لوبیز ہیں پھر سوشل میڈیا کی بھی ان کی اپنی ٹیمز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں تو بہت سارے ایسا معاملات میں محسن نقوی صاحب ایک جہاندیز آدمی ہے ایک ایک ایکسپریئنس انسان ہے میڈیا سے بھی ان کے بڑے اچھے ایجور ٹرمز ہیں خود بھی وہ ایک میڈیا آئیکونک کا پرسنلیٹی ہے تو ان کو ان چیزوں پر کام کرنا ہوگا آہستہ آہستہ کر بھی نہیں امید ہے کہ معاملات دیتر ہوں گے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جو ان کی ایڈوائزر ہیں ان کو مزید جو ہے وہ اور سنچر ہونا چاہیے بہت شکریہ علی سلمان سینئر انکر پرسنل سپورٹس انکر پرسنل جو جی ٹی وی نیوز سے گفتگو کر رہے تھے جبکہ ہمارے نمائندگان حاشر خچک اور عمران لطیف نے بھی ہمیں تفصیل اپڈیٹ کیا آپ کے بعد کا بہت شکریہ